پاکستان نے ام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی نقصان برداشت کیا ساری سوپر پاورز مل کر بھی افغانستان میں دہشتگردی کو شکست نہیں دے سکے گورنر پنجاب محمد سرور کا افغان ام کے لیے عالمی دنیا کو پاکستان کی رائے سننے کا مشورہ کہا دہشتگردی کے خلاف ہمارا ملک فرنٹ لائن بنا ہوا ہے ہم لوگوں سے کہتے تھے ان حکمرانوں سے کہتے تھے یورپ میں کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لوگوں نے سکسٹی سیونٹی تھاؤزن پیپل ان ابر کنٹری ہف لاؤس ڈالائیس دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف ہمارا ملک فرنٹ لائن بنا ہوا ہے اور اکنامک کمز میں ہم نے ہنڈرڈ بنینڈ ڈالر سے زیادہ پیسہ جو ہے ہمیں ریمنیو نقصان ہوا ہے ہماری اقواج پاکستان نے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے اداروں نے 40 اداروں نے قربانیاں دی ہیں ہماری پولیس نے قربانیاں دی ہیں اور ایک بات میں نے ان سے کہی میں کہا I hope you will not mind لیکن حقیقت یہ ہے can we accept کہ امریکہ is the richest country in the world most powerful country in the world لیکن ایک بات ماننے میں حرج نہیں ہے آپ بھی مان لیں کہ ساری دنیا کی سپر پاورز کٹھی ہو کے تمام ترقی آفتہ مبالن یورپ برطانیہ امریکہ آپ سب اکٹھے ہو کے افغانستان میں دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکے اگر افغانستان میں آپ نے ٹیس لانا ہے امن لانا ہے تو پاکستان کی رائے جو ہے اس کو چیزے سلے موسیقی موسیقی موسیقی